سچی گھٹنا یوٹیوب چینلل ایک اور سچی گھٹنا میں آپ کا سواگت کرتا ہے دوستو آپ نے سنایا ہے کبھی کہ کوئی ٹرین چلے پرنتو اپنی منزل تک نہ پہنچے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرین کبھی لیٹ ہو جائے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ تھوڑی لیٹ ہو جائے پرنتو ایسا سنبھا ہے کہ وہ اپنے گھن تفوے تک یا اپنی منزل تک کمی نہ پہنچے پرنتو آج ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سن انیس سو گیارے کی بات روم جینیٹی نام کی ٹرین تھی چودہ جون وہ ایک ہل جانے والی تھی ایک سو چھے سواریوں کے زیادہ پرنتو یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس ٹرین کا کوئی منزل ہی نہیں پھر یہ ٹرین ایک سو چھے یادتیوں کے ساتھ چل دیتی ہے اور کچھ دور پہنچتے ہی اس کو ایک ٹرنل سے گجلنا تھا پرنتو جیسے ہی ٹرنل کے پاس پہنچتے ہی ٹرین میں دوسر پیسنجر سوار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کچھ کر بڑ ہونے والی ہے تو وہ اس ٹرین سے کوئی جاتی ہے اور ٹرین ٹرنل کے اندر کوئی جاتی ہے ٹرین ٹرنل کے ایک چھوٹ سے گستا جاتی ہے پرنتو دوسری چھوٹ سے کبھی نکلتی ہے یہ اٹنا بڑی عجیب تھی لوگوں نے سمجھا کہ اس کو سکتا ہے ٹرین ٹرنل کے اندر ہی فس گئی ہے یا کچھ اس کا ایکسی رینٹ ہو گیا ہے اور بھی کچھ ریلوے کی اتھیورٹیز اور روم کی پولیس سرج کر نکلی جاتے ہیں جیسے ہی وہ دھیرے دھیرے اندر جاتے ہیں اور سوارتے ہیں تو وہ نے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے جیسے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کی بیچینی اور ڈر بگنے لگتا ہے دھیرے 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 وہ ٹرنل کے دوسری چھوٹ پہ نکل جاتے ہیں اور انہوں نے وہ ٹرین دکھائی نہیں دیتا ہے اب جو یاتری ان میں سے کودے تھے وہ بتاتے ہیں کہ جیسے ٹرنل کے اندر گھسنے والی تھی انہیں کچھ دھوہاں سا دکھتا ہے اور انہیں ایسی آواز ہوتا ہے کہ اس میں کچھ گڑھوڑ ہونے والی تھی وہ اس میں سے کود جاتے ہیں اور انہوں نے اس کے بعد انہیں بھی کچھ نہیں بتایا اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ اگر بہت لوگوں نے ٹرین کا پورا روٹ سرچ کیا ہے جس سٹوٹ رو جانے والی تھی پر انتو ٹرین کا کوئی پتہ نہیں لگتا ہے کافی سمیں گجر جانے کے بعد ٹرین میں سوار یاتریوں کے ایک گھر والوں کا ایک آرٹیکل ملتا ہے جو کی سسٹی سکس یئرز پہلے تھا وہ ایک اخوار کا آرٹیکل ہوتا ہے جو کی میکسیکو آرٹیکل تھا اس میں لکھاتا ہے کہ ایک سو چار یاتری پاگل کھانے میں پرتی کرے گئے جو کی اٹیلین تھی جب ہم سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے آئے انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ٹرین کی ذریعے یہاں تک پہنچے اور یہ سنتے ہی وہاں کے ادھکاری اور وہاں کے ہسار چندھنگ رہے گئے کہ روم سے میکسیکو پر سفر قریب دس ہزار دو سو کلومیٹر گئے اور کوئی ٹرین پانی کے اندر کیسے چل سکتی ہے تو ان سب یاتریوں کو پاگل کھرار کریں پاگل کھانے میں پرانگ دیا جاتا یہ گھٹنا بہت یہ عظیب تھی وہ اس پہ بشواس نہیں کر سکتا تھا پرنتو وہ ایک سو چار لوگ میکسیکو کیسے پہنچے ٹائم ٹریول کی یہ گھٹنا سب کو چونکھا دینے والی تھی پرنتو یہ بھی سچ ہے کہ پانی کے اندر ٹرین نہیں چل سکتی ہے نہ تو اس ٹرین کو اس کے بعد کسی نے دیکھا نہ ہی ان لوگوں کوئی کیسے اپنے ہی پاسٹ میں جا سکتا ہے جو گھٹنا انی سو گیارے میں گھٹی اور وہ لوگ اٹھارے سو پیتالیس میں میکسیکو پہنچ جاتے ہیں یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے اس کو سوچ کے وہاں کی سائنٹسٹ ریسرچن میں بہت دن ریسرچ کر دی بہت اس کا کوئی ریسن نہیں پرنتو اس ٹرین کو بھوٹ ٹرین کے نام سے جانب نام دے دیا ایسا لگتا ہے کہ آج ہی وہ ٹرین ٹائم ٹریول میں کہیں نہ کہیں گھوم رہی ہے دوستو ایسی کو جگہ ہیں یہ ٹائم ٹریول آج ہی ہے آج ہی وہ ٹرین کہیں نہ کہیں گھوم رہی ہے تو ایک ایسی سچی اپنا کے ساتھ ہم دوبارہ بہت کریں گے جب تک کے لئے جاؤں موسیقی موسیقی موسیقی